ویلکم بیک جناب اس وقت ہے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ہے شہر کراچی کے معاملات ہوں بلدیات انتخابات ہوں جو مثال کے معاملات ہوں یا سرکاری نوکریوں کی چیز جس میں ایک طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہ صرف حکومت کے ساتھ ساتھ جو دیگر جگہوں پہ ہیں وہاں پر ہونے چاہیے بلکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکنان بھی جو ہیں وہ ان کا ن نوکریوں میں حصہ ہونا صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کا حق یا پڑے لکھے لوگ نوجوانوں کا اور لوگوں کا حق ہونا چاہیے کوٹا سسٹم جو ہے کیا اس نے ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کرنا چلایا ہو کیونکہ اس وقت جو ملک ہے اس کے حالات اگر بہتر کرنے تو جو میریٹ پر لوگ ہیں ان کو ہی آگے لانا ہوگا کیا سناؤں کے میریٹ والے جو ہیں وہ اس وقت جو دیگر فوڈ کمپنیز ہیں ان کو دلیور کرنے میں اور اس کے سروس کرنے میں ہی لگے ہو اور جو ان سے زیادہ قابل نہ ہو وہ اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آئے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو اس وقت حال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں سر کیا رانو صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ اس وقت اہل لوگ جو ہیں وہ آہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ جو کم اہل لوگ ہیں وہ ان سیٹوں پر جا بیٹھے ہیں جہاں پر اہل لوگوں کو ہونا چاہیے تھے کیا آپ کو ایسا لگتا سر مسنگ ہے یہ دیکھیں وقار بھئی آہ میں پہلے تو نوکری کی بات بتا دوں کہ دو ہزار بارہ آہ نومبر سے نوکری پہ بین ہے ابھی تک تو نوکرییاں نہیں دی گئی دو ہزار بارہ سے پہلے نوکرییاں دی گئی یہ جو بھی ہے اس کے بعد اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات آپ نے اہل اور نہ اہل یہ ایک بڑا دہرینہ مسئلہ ہے اور یہ آپ نے یہ بڑا گہرہ سوال اٹھایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلس پارٹی سے پہلے بھی اقتدار میں جو لوگ تھے اس سے پہلے اس سے پہلے بھی اقتدار میں لوگ تھے یہ عدل سے مسئلہ رہا ہے پاکستان میں شرعہ فانگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اہل اور نہ اہل کی جو بات اس طرح کی ہے کہ آج پیپلس پارٹی پہ سوال اٹھتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا پھر اس سے پہلے کیا تھا یہ ایک دہرینہ مسئلہ ہے اور اس سب مسئلے کو کنٹرول اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم سب ایک پیش پینا جائیں اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنا بند کر دیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے ہو سکتے ہیں اب میں یہی الفاظ کہوں کہ جی اس پچھلے زمانے میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا تو مطلب یہ سارا وقت خراب ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور جو جائز بات ہے اسے تسلیم کیا جائے اور دونوں طرف سے یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اختدار کی طرف سے بھی ان چیزوں کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اور فیصلے قومی مفاد میں کیے جائیں تو یہ بے حد ضروری ہے لیکن جہاں تک بدقسمتی ہے کہ ہم شور شرابہ تو کرتے ہیں نشاندہی ہیں تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دونوں سائیڈ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہٹنا نہیں چاہیے قومی وسائل اور قومی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اسے ڈٹے رہنا چاہیے چاہیے وہ حکومت ہو چاہیے وہ اپوزیشن ہو جو بھی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے مگر بدقسمتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے کیا وجہ ہے آج میں اگر مثال کے طور پر ایم پی اے نہیں بنایا ایم اے نے نہیں بنایا وزیر نہیں بنا تو مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی فیصلے ہیں اللہ تعالی نے میری قسمت میں نہیں لکھا ایم پی اے بننا ہو سکتا میں کل بن جاؤں تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے مگر قومی فیصلوں میں اس چیزوں کو برکار نہیں لائے ہمارے ہم یہ بیماری ہے کہ اگر ہم کسی کی بات نہ مانے تو وہ کہتا ہے جی نہ کھیلوں گا نہ کھیلے دوں اچھے صرف ایک اور چیز بھی آ رہی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوٹا سسٹم کے بیس پر ہی جو اہل لوگ تھے اگر ان کو بھی لیا جاتا اگر سکسٹی فورٹی کے ریشو پہ بھی کام کر لیا جاتا تو وہ بھی غالباً پاکستان کے لئے بہتر ہو جاتا جو پیپوز پارٹی نے بھرتیاں کی ہے بالکل اس میں کراچی کے لوگ بھی ہیں اس میں باہر کے انٹیجر کے لوگ بھی جو انٹیجر تھے وہیں سے ان کو بھرتی کیا گیا اور کراچی کے لوگ بھی کراچی سے بھرتی کیا گیا تمام ڈسٹیگوں سے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اردو بولنے والے ہیں ہمارے بھائی ہیں سب قومی کے لوگوں کو ہم نے کیونکہ پیپوز پارٹی میں تمام زبان بولنے والے لوگ ہیں اور ہم نے سب کو نوکرییں دی ہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے اگر کسی ہمارے دوست کو اس میں کوئی برا گزر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے برا گزر رہا ہے کہ جی وہ ہماری مرضی سے دیتے نہیں جی بات یہ اپلائی کیا جتنی ضرورت ہوگی اتنی لوگوں کو پائنٹ کیا جائے گا ایکسس نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے پروز کا ملک ہندوستان ہے پروز سوہ عرب کی آبادی ہے اور سرکاری ملازمین میں پاکستان اس سے آگے ہے اور وہ پیچھے ہیں سرکاری ملازمین ان کے پاس کم ہیں ہمارے پاس زیادہ ہیں تو سرکاری ملازمت پر ہی انصار نہ کریں آپ ذاتی بزنس بھی کریں ذاتی کاروبار کریں اس سے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ دیکھئے باہر سے بھی آ رہے ہیں تو مگر ہم سب لوگ ہماری سب کی ایک تھنکنگ ہے کہ جی مجھے سرکاری ملازمت مل جائے اور میں ملازمت نوکری پہ نہیں جاؤں گا تنخواہ میری لگی بندی ہو جائے مجھے کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بڑی بری بیماری ہمارے ہاں یہ ہے بڑی افسوس دے بات ہے کہ سرکاری ملازم یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ملازمت کی تنخواہ لیتا ہے کام کرنے کی رشوت لیتا ہے جو بڑا افسوس ناکمل ہے ایسے افسروں کو ایسے لوگوں کو حکومت سے فارغ کرے ان کا حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لے کر آئیں اکانٹیبیلیٹی لے کر آئیں میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اکانٹیبیلیٹی نہیں آئے گی تو اقتدار کے جو حلکے ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے اور اس پر سب کو پابند ہونا ہوگا اس پر آج کی جو اپوزیشن ہے ہو سکتا ہے کل ہی اقتدار میں آ جائے اس کو بھی پابند ہونا ہوگا مگر یہ اپوزیشن سے بہار تو بڑی اچھی بات کرتے جب اقتدار میں آتے تو اسی پر عمل شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ قابل مضمت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ڈاکر صاحب کیا صرف حلقہ بندیوں پر ہی آپ آواز اٹھائیں گے یا ایک عام آدمی کا جو مسئلہ تھا کوٹا سسٹم تھا جس کے اوپر ایمکو بنی تھی وجود میں آئی سر اور بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں وہ سر کہاں رہ گیا شباکار بھئی دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں جو میں سمجھ لینے چاہیے یہ کہ آج تو ہم جو ہمارا جو احتجاج ہے نا اٹس ویری ڈیفرنٹ اب پہلے تو ہاں کوٹا سسٹم ایک مسئلہ تھا آج جو ہم بات کریں کہ بھئی جو کوٹا سسٹم پر بھی جو کوٹا ملے اس پر بھی کراکی ہیں وہ نوکریہ نہیں ملوئی یہ ہی میں ذکر کریں اصل مسئلہ تو اس وقت ہم اس مسئلے کو اڈریس کریں مشریح بات یہ کہ دیکھیں جو بات یہ ایمکیم کے اوپر لزام ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ حکومت میں رہی ہے یا حکومت میں وزارتوں کی بات ابھی کی بارو پر بہت محترم میں ہمارے تھی اور اس آپریشن کے بعد بھی ایمکیم کے پاس دو وزارتیں رہی تو ایمکیم کی سہت پر کیا تبدیل یہ ہے البتہ جو لوگ باقی وزیر اعظم بنے وزیر خارجہ بنے وزارتیں ملی وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ایمکیم تو ایک حکومت سے نکل کے حکومت میں گئی ہے تو اگر تو یہ الزام کسی کو دینا ہے تو میرے خیال ہے ان جماعتوں کو دینا چاہیے جو اپوزیشن سے نکل کے حکومت میں گئی ہیں ایمکیم تو اچھا اور وزارتوں میں ایمکیم نے اگر کچھ بارگین کیا ہوتا تو اتنی بارگیننگ تو ہم جانتے ہیں نا کہ پھر دو کے پیچھے ہم کوئی دس وزارتیں لیتے تین لیتے چار لیتے یہ کیسی بارگیننگ تھی کہ اس میں دو کے اوپر دو دیکھیں یہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ we were very clear with the fact کہ پاکستان تلی کے انصاف ڈیلیور کرنے میں بری طرح completely fail ہو گئی کلاپس کر گئی ناکام ہو گئی کراچی کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے وہ وعدے انہوں نے وفا نہیں کیے اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور موقع دیا یہ باقی جماعتوں کو کہ وہ اپنے وعدے ہمارے ساتھ وفا کرے اور وہ وعدے ہماری ذات کے نہیں تھے وہ وعدے تھے کراچی والوں کے جس میں کی فور کا منصوبہ تھا جس میں سرکولر ٹرینگ کا منصوبہ تھا جس میں کراچی کے اندر ڈیفرنٹ بس سسٹم کا منصوبہ تھا یہ منصوبے تھے جو وفا کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ وعدے بھی ہم سے وفا نہیں کیے گئے آج کی تاریخ تک اس لیے میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں کہ ایمکیم اب آزاد ہیں آئندہ جب یہ جس طرح کی کوئی تحریک آتی ہے آدم اعتماد کی تو پھر ایمکیم اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اس لیے کہ اگر اس طرح واپس ایمکیم کو جس طرح آج کے دن تک تمام جماعتیں دون ہو چاہے پیپس پارٹی ہو یا باقی جماعتیں ہو جنہوں نے جو گہرینٹر بنے تھے اور اس کے بعد گہرینٹر بننے کے بعد بھی کراچی والوں کی بلکل اس میں کوٹا سسٹم مارا رہا ہے ایک اجنڈا ہے بلکل سینسس اس میں اجنڈا ہے بلکل اس میں کراچی سرکولر ریلوے ہمارے پاس ہے بلکل اس میں ایک کے فور ہے لیکن یہ تمام باتیں ہمارے صرف وفا نہیں کیے گئے تو اب جب ہمارے پاس واپس فیصلی کے لیے لوگ آئیں گے تو اب ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں انشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ یہ حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو دو تین دفعہ اندیا دیو بھی دیا تھا کیا چھوڑا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت تو ہم ہمارے لیے دیکھیں سب سے زیادہ پاپلر اور سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم آج اعلان کر دیں کہ ہم یہ حکومت چھوڑیں اپنے حصے کی ایٹھ ہٹا دے گی تو یہ جو جمہوریت چل رہی ہے جو آج آپ کے ملک کے وزیراعظم جگہ جگہ جا کے بات کریں لوگوں کے ساتھ جنویہ کنونشن میں جا کے انہوں نے بات کی وہاں پر لوگوں کے ساتھ پیسو کی بات ہوئی کمیٹمنٹس ہوئی چیزیں ہوئی وہ ایک سیکنڈ لگے گا دیویل ہونے میں آج جو ڈالر دو سو ستا روپے پر ہے آج ایم کیم پیچھے دیا ہے یا آپ کو تین سو ستا روپے میں بھی مارکٹ پینی مل رہا ہوگا تو اگر آج بھی کوئی جماعت سب سے ادھا قربانی دے رہی ہیں چاہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہو چاہے وہ اس ملک کے لیے ہو تو وہ ایم کیم ہی دے رہی ہے ہاں ہم یہ والا فیصلہ اس وقت نہیں کر رہے لیکن جب آپ اگلی دفعہ ہمائے پاس موشن کے لیے آئیں گے آپ یہ ادھا معتماد پر آئیں گے تو ہم آزاد ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ پیہ کیے تھے کچھ ایجنڈاز پر بات ہوئی تھی ان ایجنڈاز کے گہرنٹرز تھے عاصف علی زرداری صاحب تھے میاں شہواز شریف صاحب تھے اور لوگ تھے لیکن آپ نے تحال اپنے وعدے وفا نہیں کیے تو ایم کیم اب اپنے فیصلے کرنے میں ادھا دے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آپ کے جو وعدے کیے گئے تھے اس پر عمل ہو بھی سکے گا یا یہ معاملہ ایسی طرح جائے گا اور پھر آئندہ عام انتخابات ہو جائیں گے دیکھیں آج کے دن تک ہم اس پر بڑے کلیر ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے تھے وہ وفا نہیں ہوئے گورنر تو بن گیا سر گورنر تو بن گیا سر گورنر تو بلکل ایک چیز ہے بلکل میں اس کو اگری کرتا ہوں کہ گورنر تو بن گئے لیکن یہ کہ بہت سارے اور بھی اسے پوائنٹس تھے جو اس کو ایڈریس کرنا چاہیئے تھا اور اگر تو گورنر بنانا ہی ہمارا مقصد ہوتا تو آج میں یہ والی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوتا کہ بھئی ہمارے معاملات ایڈریس نہیں ہوئے گورنر تو صرف ایک چیز تھی اچھا آپ سے میں ایک سوال پوچھنا وقار صاحب جب آپ نے دل پر ہاتھ رک کر بتائیں کہ کیا ایم کیم کے پاس جتنی سیٹیں تھی اس پر تو ایم کیم وزیراعلا کو ڈیل کرنا چاہیئے تھا ایم کیم کو پھر ایم کیم کے لئے تو پھر آپ یہ والی بات کریں کہ جس طرح پروز الائی صاحب وہاں پر اپنے ان ووٹوں کے اوپر چند سیٹوں کے اوپر وزیراعلا بن گئے تو پھر گورنر تو کوئی چیز ہی نہیں تھا اس کے سامنے اس سیٹ کے سامنے لیکن ایم کیم was very clear with the factor آج اگر گورنر ہمارا مسئلہ ہوتا تو گورنر کے بعد موجود تو یہاں پر چپ بیٹنا چاہیئے تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور جیسے آپ نے کہا خالد مقبول صدیقی بھائی آپ کو یہ والی بات بتا رہے کہ بھئی ہم حکومت کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر مطمئن نہیں ہیں گورنر سے ایک چھوٹی سی اسطلاح ہے ایک ایک ٹرمنال جی ہے اصل تو کراچی کے مسائل تھے جن کو ایڈریس کرنا تھا جو یہ کرنے میں ناکام ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت دیرینہ مطالبہ بھی آپ کا رہا تھا کہ آپ کے جو آفیسز ہیں وہ بند ہیں اور یہ سارے معاملات یہ باری کیا تھی کیا اس طرح کیا آپ کو آزادی ملی ہے کچھ آپ اس میں کام کر پا رہے ہیں دیکھیں آج کے دن تک تو جو ہمارے آفیسز تھے ان پر ہماری مطالبہ ان کے ساتھ میں بلکل حکومتوں کے سامنے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ایزا پولٹیکل پارٹی تو یہ آزادی ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے آفیسز لیں اور وہ نا آفیسز کی ہم بات کریں جو کسی کا قبضہ نہیں ہے جو لیز لینڈ کے اوپر جو آفیسز کھلیں وہ آفیسز تو ہمارا حق ہے کیونکہ حق ہے کہ اسے ملنے چاہیے لیکن میں پھر آپ کو بتاؤ ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت جب ایک خاص زبان بولنے والوں کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے تو آپ یقین مانیں to every action there is equal and opposite reaction اور ہم درتے ہیں as a کراچیite as a پاکستانی کے جب خدا نہ خاص تا کراچی والے فیصلہ کریں کہ بھئی اب ہمیں کسی بات کا جواب دینا اللہ نہ کریں تو پھر سب کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے اسلامباد میں جتنے لوگ بروکرسی میں بیٹھ کے تنقائے لے رہے ہیں جتنے بھی پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں جتنے بھی دنیا کے جتنے پاکستان میں کم از کم جو لوگ فنکشنل ہیں وہ کراچی سے ہی چل رہے ہیں تو کراچی کو سیریس لنا چاہیے کراچی کے مسائل کو فل فور حل کرنا چاہیے ڈائی صاحب اس وقت جو ذکر کیا انہوں نے وہ یقین انہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملا ہوگا سر اصل معاملہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے بہت سارے مطالبات ابھی بھی باقی ہیں حل نہیں ہو رہا یہ پورے بھی نہیں ہوں گے نہ یہ حل ہوں گے یہ ایسے ہی چلے گا آپ بھی یہاں بیٹھے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں کلم یہ اگلے شو میں یہی بات کر رہے ہوں گے تو سر پھر ہوں گا اب دیکھیں میں آپ بتا ایم کی ایم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے اس لئے علید کی حاصل کی انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے تو ابھی کونسی شہد کی نہرے بہت ہیں ابھی کونسی دودھ کی نہرے بہت رہی ہیں جو آپ ہو آپ اگر آج حکومت سے علیدہ ہوتے ہو اگر آپ لیکن آپ یہ فیصلہ خود کریں نہیں سکتے ہو اگر آپ یہ حمد دکھاؤ خدا کی قسم کراچی کے عوام آپ کے پیچھے آکے کھڑی ہوگی لگر ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک کے اوپر سے آپ کو کوئی وہ نہ ہو چاہیے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں چاہیے اپنی مرضی سے ہوئے کہ سب دھنڈے کے زور پر سب کو جمع کیا گیا ہے اور اللہ کرے دیکھیں گلزار صاحب کے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی کہ ہمیشہ یہ یک جہتی کی مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس ملک کا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا مسئلہ یہ یہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آنے دے گی کبھی بھی نہیں آنے دے گی ان کو دیوائی کر کے ہی ان کے اوپر روڑ کریں گے پاکستان کے لیے معاشی صورتحال بہتر ہوگی اس کا حل ایک ہی ہے آج آپ کے ہاں کوئی اپوزیشن ہی نہیں نیشن اسیمبلی میں بھائی پورے ملک کے الیکشن کراؤں سیاسی استحقام جب تک نہیں آئے گا تب تک معاشی استحقام کا سوال ہی پیدا نہیں صرف عاصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیے سب ملکے بیٹھ جائیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آئیے سب ملکے ایک میس پہ بیٹھ جائیں خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک کام کریں جو اس ملک کے اوپر سے جن جن لوگوں نے پیسے کے جو جو تھے جو انہوں نے خود ہی اینارو لے لیا خود ہی معافت کر دیئے خدا کے بات سے پیسے لاؤ جمع کراؤ تاکہ یہ لوگوں کا کچھ بھلا ہو اس کے کپڑے بیچنے سے تو کچھ نہیں ملنا سمجھے نا وہ تو اس کی تو مجھے کیا بھولو نا اس کا خیر انیوے بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے کوئی سنسین نہیں ہے ہر بندہ جو ہے اپنے چکروں میں پڑا ہوا ہے تو یہ نظام تو جب تک نہیں بدے گا جب تک کیا میرک نہیں ہوگی جب تک یا لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ہم کبھی بھی ترقیم نہیں کرتے نہیں کرتے سر اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی یہ آپ ابھی بار بار خان صاحب کے ذکر کے حوالے سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کہ ظلم ہو رہا ہے سر کیا ان کی پالیسیز اور ان کے جو سیاست ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ جو موجودہ صورتحال انہوں نے پنجاب چھوڑ دیا تحلیل کر دیا کے پیچ تحلیل کر دیا اب جو سارے معاملات ہیں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں کیا سر یہ بہتر اور پختہ سیاسی حکمت عملی ہو سکتی تھی بھائی دیکھیں جب انہوں نے انہی لوگوں نے بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے ایک ظلم کیا اور ناحق ان کو لٹکا دیا گیا ٹھیک ہے نا بے نظیر کے ساتھ کیا عشر کیا انہوں نے اس کے بھائی کو پورا خاندان ختم کر دیا تو یہ آپ اپنے مفادات کے لئے کیوں لوگوں کے عمران خان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اللہ تعالیٰ مانے والے سے بچانے والا بڑا ہے تو کہنے کا صاحبت ہوا نہیں نا کہ کس نے حملہ کیا ہے یا کروایا گیا ہے ہوا چیزیں سب کو پتا ہے اور ابھی بھی اس میں حملہ ہوگا بے نظیر پہلے حملے میں بچی تھی دوسرے میں اس کو مار دیا گیا ٹھیک ہے نا تو میں ابھی اس چیزوں میں زیادہ نہیں جا رہا ہوں لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کی ساڑھے پین سال یا تین سال ساتھ نہیں نہیں کی حکومت ابھی موجودہ سیاست جو کہ انتہائی ناپختہ ہے صاحب آپ الیکشن کروا دے پورے ملک پہ آپ چن چن کے سیڈے کے کہاں پہ یہ آ رہے گا وہ اس کا الیکشن کر رہا ہوں یہ ایکسپ کرو اس طرح ہے کہ اس طرح سیاست کرتے رہیں گے اس طرح ملک چلائیں گے کیسے سب سے پہلے اس ملک کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو غیر جانب دار ہونا چاہیے پڑے گا اور اس کو آئین کے تحت کام کرنا پڑے گا اور ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آئین کے ماہ تحت چلنا ہوگا nobody's above the law یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ابھی جب یہ چودری کیا نام ہے شجاد حسین صاحب چودری شجاد حسین صاحب فعباد چودری فعباد چودری کو ارس کیا جج کہہ رہا ہائی کورٹ کہہ اس کو پیش کرو نہیں کیا لیکن فعباد چودری صاحب نے صحیح کیا تھا کیا ڈمکی دی رہا ہے اس میں نہیں جا رہا ہوں اگر ہائی کورٹ کا جج یہ آرڈر دی رہا ہے کہ اس کو پیش کرو تو آپ کا فرض ہے کہ جب میں کورٹ اس کا آرڈر دی رہی ہے آپ اس کو پیش کریں تو آپ یہ کہ کہہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے مان رہے ہیں آپ اپنی من مانی کر رہے ہیں تو یہ ملک میں پچھلے چالیس سال پچاس سال سے جو من مانی ہوتی رہی فاطمہ جنہ کو مہترمہ فاطمہ جنہ کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا تھا بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا تھا تو یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے ایمان داری کے ساتھ میریٹ کے ساتھ اس کے لئے کام ہونا چاہیے فیصلے ہونے چاہیے رانہ صاحب اس وقت خان صاحب کے سیاست جو صاحب ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی شاید کہ ظلم ہو گیا صرف کیا آپ ان کی سیاست سے بھی مطمئن ہیں اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہیں تو ڈاڈی صاحب کو آپ نے تذیعہ کار غلط لکھا رہنمہ تحریک انصاف لکھنا چاہیے تھا میں تو میریٹ پہ بات کرو پھر لو مجھے بیپس بارٹی کا مکم ہونا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ تمام پرانے جو پروگرامز ہیں تحریک انصاف کے دوستوں کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کتنی محبت یعنی کہ اگر وہ کچھ بھی کہیں ان کو ایک سو نو ہونی چاہیے وہ جو مرضی کہیں ان کوئی کیونکہ وہ سب پارساں ہیں فواد چودری ہو یا وہ گل صاحب تھے پتہ نہیں کہاں گھس گئے وہ آزم صاحب تھے جو بھی تھے ان کے آپ گفتگو دیکھئے اور آج جب وہ اپنی ہی گفتگو کے حساب میں قانونی دائرے میں جب وہ آئے ہیں تو آج وہ ہی رو رہے ہیں کہ جی برا ہو گیا گلت ہوا تو کل آپ کیا فرما رہے تھے ٹی وی اوپے بیٹھ کر جو گفتگو کر رہے تھے کیا وہ اچھی تھی سر ایچ سیچ بجانے کیلئے تو بات ہوئی تھی ان پہ تو کسی نے کوئی ہو نہیں کیا میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو میں کیوں نہ ہوں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ریاست کے خلاف جو ریاست کے چیزوں کو کھوکلا کرتی ہو بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت تحریک انصاف تھی انصاف لے کے آتی آپ کیا انصاف لائیں آپ نے اپنے جو پرانے جنون کارکون جنہوں نے آپ کو کاندھوں پہ بٹھا کر یہاں تک لے کر آئے ان کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور جو ایک چور اور لٹیرو کی فوج آپ کے دائیں اور بائیں آپ نے اکھٹا کر لی اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ آنسٹ ہیں پھر جب ان کو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر پوری قوم کی تذیل میڈیا فوٹیج دکھا لیں دیکھیں وہ قوم کو کس طرح سے گالیاں بک رہے ہیں کہتے ہیں جی میں ایماندار ہوں باقی سب خراب ہیں جناب یہ اسمبلی اگر آپ کو ووٹ دے دے وزارت عزبہ کا وزیراعظم ہے تو کہہ رہے اسمبلی نے بنایا ہے اور اگر دوسرا تک کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا دیکھئے آج جو کل بویا ہے وہ آج آپ کاٹ رہے ہیں سر کیا پیپلز پارٹی اس وقت انتقام سیاست کے طرف جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے تاریخ میں کبھی انتقام نہیں لیا اور نہ ہی ہم انتقامی لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پر بیزیلائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چلنے کی کوشش نہیں دیکھئے یہ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ سے کہا نہ کہ جب میں نے ابھی شروع سے ایک الفاظ کہتا ہے ہر پروریم میں کہ دونوں طرف سے یہ مہازارائی کی سیاست ختم ہونی چاہیے اس مہازارائی کی سیاست میں تو پاکستان یہاں تک پہنچ گیا میں یہ سمجھتا ہوں میرے امکیم کے دوست بیٹھ ہوئے ہیں آج ان دوستوں کو بھی بہت کچھ یاد آ رہا ہے انیس سو چوراسی سے لے کر اور آج تک ہمارے دوست امکیم کے لوگ اقتدار میں بیٹھ ہوئے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایک خط کوئی ایک ریگولیشن پاس بھیجی اسمبلی میں جمع کرائی کہ جی یہ جو آٹھوی یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے ان کا موقف تھا کیا جی ہمیں پانچوی قوم تسلیم کیا جائے یہ بھی ان کا موقف تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سرکولر ریلوے ہے آپ مشرف کے ساتھ ایک طویل عرصہ اقتدار میں رہے کیا ہوا دیکھئے یہ قوم کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے برابر ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایمکیم کو بھی چاہیے کہ ہو جائے انسٹلی اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف بھیجی ریاست کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اس ایجنڈے پہ ہم نے سب کو متفق ہونا ہے ہلکا بندی ہو اس میں الیکشن ہو جو بھی کچھ ہو ہمیں اب ایک پیس پہ آنا چاہیے ہمیں یہ باتیں یہ ایشیوز کو ہم دبا دیتے ہیں جب ہم اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان ایشیوز کو لے کر آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو ان ایشیوز سے دور جانا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کرز کیسے اترے گا پاکستان میں خودمختاری کیسے پیدا ہوگی ہمیں ہمارے ملک کو تحافظ کیسے ملے گا ہمیں اس چیز پہ آنا چاہیے ہمیں اس چیز پہ کیوں نہیں آتے ہم تو ان چیزوں پہ آ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ارے بھائی ہم آپس میں لڑکر ہی برابر ہو جائیں گے تو ملک کیا ترقی کرے گا آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں آج ان کو بند کر دیا فواد چودری صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو زمانت دینی چاہیے عدالت عالیہ سے گزارش ہے ان کو زمانت دیں یہ انتقامی کا روائیہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ فواد چودری صاحب تھے تو ڈیٹی صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ کس جماعت کے آدمی ہیں وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے وہ مسلم لیگ کاف میں بھی رہے وہ مسلم لیگ اللہ پاکستان مسلم لیگ میں رہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے وہ کس جماعت کے آدمی ہیں وہ تو بتایا جائے یہ مفاداتی لوگ ہیں اسی طرح ایڈوکیٹ صاحب بابا روان صاحب ہیں یہ سب مفاداتی لوگ ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں یہ اپنے مفاد کے لوگ ہیں آج خان صاحب سے ان کے مفادات ہیں تو آج وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو جناب خان صاحب کو نقصان جو پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھی اور ان کی اپنی زبان تو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی روکے شاہستگی لائیں محبت اور اپنی صفوں میں دشمن تلاش کریں اور وہ پاکستان کا سوچے ہیں وہ زبان سے پاکستان کا سوچتے ہیں عملی پاکستان کا نہیں سوچتے اچھے سر اب یہ بھی فرمائے گا کہ جہاں پہ اتنے سارے ایشیوز آئی رہے ہیں سر وہاں پہ بہت بڑا ایشیو آیا کہ بنظیر انکم سپورٹ پرگان جو اس میں بھی اربو روپے کی کرپشن کے بارے میں انکشافات سامنے آئے ہیں سر کون کر رہا ہے کرپشن کر کون ہے دیکھیں جی کرپشن کوئی بھی کرے کرپشن پیپلز پارٹی کے لوگ کرے ایمٹین کے لوگ کرے جماعت اسلامی تحریک انصافی کوئی بھی کرے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اچھے وال بنیاد پہ ہونی چاہیے اکاوس دا بورڈ ہونی چاہیے اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ غریبوں کے لیے فنڈ ہے اور اس کے تحقیقات ہونی چاہیے اور امانداری سے ہونی چاہیے یہی تو بیماری ہے ہمارے ملک میں ہم بات تو اعتصاب کی کرتے ہیں ہم جس سے جو میرے خلاف بات کرے گا اس کو ہم گرفتار کر لیں گے اور جو اکاوس دا بورڈ تحقیقات ہے وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ قابل مضمت بات ہے یہ انصاف ہونا چاہیے آپ سے میں آلاس سر جانا یہ چاہوں گا کہ اس وقت یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ پر ہے صرف کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ کوئی اپنا ایسا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ملک جو کریسز ہیں اس میں آپ کے پاس بھی کوئی زرخص دماغ تو ہوں گے یقیناً کہ وہ ایسے مشورے نظر کے اس وقت پاکستان کو اس مصیبت سے نکالیں دیکھیں وکر بھئی دو تین باتیں کہ ہمارے بھائیوں نے کی تو میں اس پر ریسپانٹ کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں بلکل اس پر آتا ہوں مختصر بلکل ایک تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیے والی بات ہے کہ ایمکیو جو ہے وہ آج کے دن میں اگر سب سے بڑا کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے حصے کی قربانی دے کر بھی اس حکومت کو چلا رہی ہے اگر تو آج ایمکیو میں جیسے آوے نے کہا کہ اگر اپنی حصے کی اینچ ہٹا دے تو جو ڈالر آج آپ کو دو سو ستا یہ بہت آسان ہے بولنا کہ بھئی آپ حکومت چھوڑ کے باہر آ جائے تو اس کے بعد سفر پھر یہی کراچی کے لوگ کریں گے یہی ہیدراباد کے لوگ یہی سندھ کے لوگ اور یہی پاکستان کے لوگ کریں گے ایک تو سمجھنا ہے کہ اگر یہ قربانی کو یہ جماعت دے رہی ہے آج تو یہ ایمکیو ہی دے رہی ہے اس جمہوریت کو بچانے کیلئے دوسری بات میں اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ایمکیو نے ترقی کے کون سے دور ایمکیو نے دکھا ہے تو جب فاروق ستار صاحب اسی کراچی کے نازم تھے تو کیٹو جیسا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور جب مصطفیٰ کمال صاحب ایمکیو کے نازم تھے اسی شہر کے تھے تو یہ شہر دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہو گیا تھا کے تھری جیسا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا کے فور کنسیب ہوا سکولز بنے ہسپیٹلز بنے ایڈوکیشن ملی تمام چیزیں ایسی تھی کہ یہ بالکل ترقی ہوئی اب کیا کر سکتے ہیں سر سیکنڈ ٹنگ اچھا تیسری میں فواد چودری والی بات پر ایک ریسپونٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کاش کاش ایسا ہوتا کہ جس وقت کراچی کے لڑکوں کو ماورہ عدالت گرفتار کیا جا رہا تھا قتل کیا جا رہا تھا کاش اس وقت بھی فواد چودری اور ان جیسے باقی لوگ آواز بلند کرتے تو آج یہ والے معاملات ان کے ساتھ اس طرح ریپیٹ نہیں ہوتی تو ہم تو تب بھی کہتے تھے اور اب بھی کہہ رہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو ایک وقت تھا جب کراچی کے لوگوں نے سفر کیا اور اب جب یہ کرائیسز ان کے اوپر آرت لیکن ہم تو پھر بھی انسا ہم دردی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کاش یہ کراچی کے لوگ کے لیے بھی اس طرح آواز بلند کرتے ہیں اور تیسری ایم پوائنٹ بات کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آج کے دن تو ہم بلکل اس پر کلیر ہیں کہ ہم اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنے حصے کی اینٹ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ فیصلہ کریں کہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ حق تلفی کی کن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گننے سے بھی پیچھے ہٹ گا ہے آپ کو گنا تک نہیں جو آپ کو گن نہیں رہا وہ آپ کو وسائل کیا دے گا جو آپ کو گن نہیں رہا وہ آپ کو آپ کی حقوق کیا دے گا جو آپ کو گن نہیں رہا وہ کیسے آپ کو حق کے رائد ہی آپ کی شمار کرے گا اور کیسے آپ کو گننے گا یہ مسائل اور ان مسائل کے ایڈریس کرنے کے لیے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں لوگ کے پاس جا رہے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کورٹس میں جا رہے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر حد تک ہم جائیں گے اور جب تک یہ حل نہیں ہوگی انشاءاللہ امکم آپ کو سڑکوں پر دیکھے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آپ تمام مہمونوں کا اور خاص بات یہ ہے کہ اس وقت جو پشاور کا اتنا بڑا سامنے آیا تو اس کے بعد جو جو سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کیا یہ مل کے بیٹھی ہے اور اسے دہشت گردانہ معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے اور جتنے بھی ادارے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ اس وقت موقع ہے کہ پاکستان کو نہ صرف دہشت گردی سے بچانا ہے بلکہ معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تو اس کے لئے تمام سیاستدانوں کو اپنے اپنے موقف وہ موقف جو کہ سخت موقف ہے اسے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کے آپس میں سر جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو اس بہرانی کی افیس سے نکالا جا سکے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجئے گا